بسم اللہ الرحمن الرحیم وزرعظم نے کہا کہ حملے کی ذمہ دار دہشتگردوں کو جلدت جلد جہنم واصل کیا جائے گا دہشتگرد پاکستانی نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن ہے دہشتگردی کے مکمل صدباب کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے دوسری جانب چینی سفارتخانے اور کانسل خانوں نے بھی حملے کو بزدلانہ قرار دیا چینی سفارتخانے کا فوری تحقیقات اور مجرموں کو قریص سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان میں موجود اپنے شہریوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی مزید پضبوط بنانے پر زور دیا کہا تمام چینی شہری اور کمپنیاں پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر اختیار کریں وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے کہا کہ ایک ہفتے سے ملک کو آنکھ لگانے کی کوشش ہو رہی تھی علی امین گنڈاپور سمیت پوری کابینہ انقلاب کی دھمکیاں دے رہی ہے سوبائی وزیر اطلاعات اس کاپت عزمہ بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں ملک میں فساد پھلانے اور ملک کو بنگلہ دیش بنانے کی تیاری ہو رہی تھی پولیس نے پی ٹی آئی احتجاج سے ایک سو بیس افغان باشندے پکڑے انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور سمیت پوری کابینہ انقلاب کی دھمکیاں دے رہی ہے علی امین گنڈاپور کے لاپتہ ہونے کا ڈراما کیا گیا کے پی کے وسائل بارہ سال سے وفاق پر چڑھائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں شاندانہ گلزار کو پاکستان کے خلاف سازشوں کا ایجنڈا دیا گیا ہیور وقتنخواہ کے لوگ صرف جلسوں جلوسوں کے لیے رہ گئے ایک طرف ترقی دوسری طرف فساد ہو رہے ہیں دوسری طرف منجاب میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت چیک دیے جا رہے تھے پین سٹھ ہزار سپیشل افراد کو ہمت کار دیے گئے ان بچوں اور افراد کو کوئی فلاہی ریاست کا مقوم سمجھ میں آیا انہوں نے کہا کہ سات ماہ کے اندر درجنوں پروگرام وزیرالہ کے شروع ہو چکے ہیں گرین کلر کے ڈرم کو استعمال کر کے گرین لائن ہیور وقتنخواہ میں شروع کی گئی بارہ سال سے اس صوبے کے وسائل وفاق پر چڑھائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کی پوری لیڈرشپ کا ورک فرم ہوم کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ گھر سے بیٹھ کر ورک فرم ہوم کریں گے اور لوگوں کی بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایل ڈی اے میں لائے گئے اسلاحات پر مریم نواز شریف کو بریفنگ دی گئے وزرعالہ نے ایل ڈی اے کی اچانک انسپیکشن کا اندیا خود ڈی جی ایل ڈی اے کو دیا ڈی جی نے اقدامات پر عمل درامت کرنے سمیت ون ونڈو سیل کی مانیٹرنگ کے لیے باعتماد افسران کو ٹاسک سوم دیا ڈائریکٹر ڈی جی ہیڈکوارٹر آصف حسین کو ڈائریکٹر ونڈو کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی گئی ون ونڈو سیل پر آن لائن رہائشی نقشوں کی اپلیکیشن کو مزید فال کرنے کا حکم دیا ون ونڈو سیل پر چالان کی درخواس پر ونڈو سے ہی چالان موصول کرنے کا میکنزم بنانے کی ہدایت کی ون ونڈو سیل پر ایسسٹن ڈائریکٹر ریونیو کی دائناتی کا حکم بھی دے دیا گیا اقدمات سے ایل ڈی اے ون ونڈو سے غیر ضروری سائلین کو تنگ کرنے والے اہلکاروں کو بھی ہٹا دیا جائے گا وزرعالہ نے ایل ڈی اے میں لائی گئی اس لحات پر خوفیہ فیڈبیک بھی لینا شروع کر دیا وزرعالہ کو مختلف ذرائع سے ایل ڈی اے میں درپیش مسائے کے شکایات موصول ہوئی تھی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز